دنگار عدیش مودے جی عدیش مودے جی میں سب سے پہلے تو کندر سرکار کا ابھار پرک کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پہلی بار ریل بھی منتعلے کو ایسا بجٹ جو ہے وہ دیا ہے جو آج تک نہیں دیا گیا عدیش مودے جی میں سب سے پہلے تو ماننے پردھان میں دریشی نریندر مودی جی کا دنگار کرنا چاہتا ہوں جن کے نتطب میں شریفیوش گوئیل جی نے سبی پرمک باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھارت ریل بجٹ صدن کے سمکش پرستود کیا ہے بجٹ سماجی کو راتھک درشی سے بھی محتوپورن ہے مودے جی میں بتانا چاہتا ہوں کہ لاگ ڈاؤن کے دوران بھی ریل کا چلتے رہے نا اور اس کی جو بھومی کا رہی وہ بہت ہی سراہنی رہی ہے دیشی نہیں بھی دیشوں میں بھی اس کی سراہنہ کی گئی ہے کہ بھارت ریل نے کرونا کے ٹائم اور بشیش طور پر لاگ ڈاؤن کے دوران جو کام کیا ہے اور لاکھوں لوگوں کو گھر تک پہنچانے کا کام کیا ہے یہ بہت بڑی بات تھی اُلس میں ایسا کرنا حمد کا کام تھا مہدیہ جی پچھلے پانچ برشوں میں ریل بجٹ سے ریل بے کی ارث و بستہ مجبوط ہوئی ہے دیش کو اس کا برپور لا پرابط ہو رہا ہے دیش کے ہر ناگری کو ریل بے کی صفدائیں جو ہیں وہ پرابط ہو رہی ہیں اور ریل بے میں روزکار کے افسر بھی بڑے ہیں اور آنے والے سمیے میں ریل جاتیوں کی سنکھیا میں بھی بڑوتری ہو رہی ہے اور ریل پتھوں کا بستار بھی ہو رہا ہے آج بھی لوگوں کی ڈیمان ہے کہ جو ریل روکی گئی ہیں کرونا کی وجہ سے ان سب کو بھی جو ہے وہ پناہ شروع کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو جو اب سجدہ ہو رہی آنے جانے میں اس سے ان کو نزاد ملے پچھلے پانچ برشوں میں کچھ خاص باتوں پر بشیس دھیان دیا گیا ہے جیسے کی جاتری کا کرایا بڑوتری نہ ہونا اور ٹرین میں صاف صفائی رہے یہ بشیس طور پر ان پانچ بشوں میں صاف صفائی کی اور زیادہ دھیان دیا گیا ہے کھان پان اچھا ہو اس کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھی ہیلپ لائن نمبر بھی دیئے گئے ہیں نئے پلیٹ فارم جو ہیں وہ بنایا جا رہے ہیں سٹیشنوں جمعوں کا انہوں اور بکاس اتیادی اس میں سملکت ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو اس بار کا بجٹ ہے مجھے تو لگتا ہے یہ اتحاسی بھل چاہتا ہے اور اس بجٹ سے جو پنجی پرابت ہوگی اس میں جمعوں کشمیر کا بھی بکاس ہوگا یہاں پر میرے ساتھی مسعودی صاحب کہہ رہے تھے کہ بجٹ میں جمعوں کشمیر کے لیے شاید انہوں نے پڑا نہیں ہوگا پوری طرح سے لیکن جمعوں سے کٹرا اور کٹرا سے بنحال کے راستے بارہ ملہ تک کا یہ سفر ہے وہ دوہزار بائیس تک بڑی آسانی کے ساتھ ہم لوگ جو ہیں وہ کر سکیں گے اور دیش اور دنیا کے جو پرٹک ہیں وہ بھی اس جاترہ کا انند لے سکیں گے اور جمعوں سے کٹرا اور کٹرا سے پھر بنحال تک کا یہ ریل لائن بشانے کا کام لگ باگ پورا ہو چکا ہے ایک بڑا پل جو اتحاصی پل ہے وہ کمپیٹ ہوتے ہی ریل جو ہے وہ بنحال کے راستے شرنگر اور اس کے بعد بارہ ملہ تک بھی پہنچ جائے گی اس کے علاوہ بھی واقعی اور کاریوں کے لیے بھی یہ راشی جو ہے وہ استعمال ہوگی لیکن انت ریل سنبرک بہتری جاتری صبدائیں اور اسکلیٹر لیفٹ دیبیان جن کو صبدائیں دینا بائی فائی آدھی اور ریل پر تبر تر جاترہ کے دوارہ عام جن مانس کو لابنتک ہونا یہ شامل ہے مجھے لگتا ہے کہ اس بجر کے دوارہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو پائیں گی جو کہ آج بھی تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں ویسے تو لائن دہری کرن کا کاریوں بھی کئی جگہ پر تو چلی رہا ہے لیکن مشیش طور پر میں بات کروں اگر سرکشہ کی تو سرکشہ کی درشتی سے بھی اچھا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے لوگوں کی صبداؤں کو اور سرکشہ کو دیان میں رکھتے ہوئے ریل میں وہ سارے سادن جھٹائے جا رہے ہیں جھٹائے ہیں جس سے کہ سرکشہ جو ہے وہ کی جا سکے سرکشہ بلوں کی تیناتی کے علاوہ بھی سی سی ڈی بی کیمرے اور اس کے علاوہ بھی نئی ٹیکنالوجی کے تحت یوں ینتر اور سادن جھٹائے جانے چاہیے آج کے جگ میں ان سب پر بیچار کرتے ہوئے ریل منترالیہ پیوش گول جی کے نرتطب میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھی ہم نے دیکھا کہ جہاں پر ایک اماری مطر کہہ رہے تھے کہ ٹرین جو ہو سمیں سے پہلے پونستی ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جمہو سے اگر ڈلی بھی آنا ہو اور ڈلی سے جمہو بھی جانا ہو لیکن بیچ میں جو سٹیشن ہیں وہاں پر تو سمیں سے ہی چلنا پڑتا ہے لیکن انتیم جو سٹیشن رہتا ہے وہاں پر ٹرین جو ہے وہ جلدی پہنچتی ہے مہدے میں اگر جمہو کشمیر کی بات کروں تو جمہو سٹیشن کا نبینی کرن ہو رہا ہے اور بہت یشی طرح ایک سگن ابھی بہت سارے سدہ سگن ابھی بہت سارے مان نے سدہ شیشن بیسائی پر بولنا چاہتے ہیں جدی سوہ کی سمتی ہو تو سوہ کی کارواہی آٹھ وجہ تک بڑھا دی جائے سحمت ہے جی سحمت دھنی واضح تو مہدے میں کہہ رہا تھا کہ جمہو کشمیر کے لیے کندر سرکار نے اور ریل منطرالے نے بہت سارے اچھے کام کیے ہیں اور وہ کر بھی رہے ہیں جمہو سٹیشن کا نبینی کرنی اس میں شامل ہے جمہو ریلوے سٹیشن کا ایک اور انٹری گیٹ ہو اور اس کے لیے بھی کام جو ہے وہ چل رہا ہے کرونا کے قارن تھوڑا مند گتی سے آگے بڑھ رہا ہوگا لیکن آنے بالے دنوں میں وہ بھی تیز گتی کے ساتھ آگے بڑھے گا ایسا میرا اگرہ بھی رہے گا جمہو کنش ریلوے لائن کا سروے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے اور میری پراتنہ بھی رہے گی منطرالے سے کہ آنے والے وجہ میں اس کے لیے بھی پرادان رکھیں کہ جمہو سے پنش تک ریلوے لائن جو ہے وہ بھی شائع جائے تاکہ جمہو سے راجوری کے راستے ہوتے ہوئے پنش تک جانے کا سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے مہو دے جمہو سے کٹرا اور اب کٹرا سے شنگر اور جب جی ایک سفر کمپلیٹ ہو جائے گا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ دیش اور دنیا کے جو یاتری ہیں وہ اس پہاڑی کشیطر میں سے ہوتی ہوئی ریل بنھال کے راستے شنگر اور بالا مولا تک جب پہنچے گی تو لوگ اس کا بھی آنند جو ہے وہ پرات کریں گے اور اس سے توریزم کو بھی بڑاوہ جو ہے وہ ملے گا مہتے میں بات کروں عبادیش جی بندہ بھارت جیسی ٹرین جو ہے وہ جمہو سے کٹرا کو دی گئی ہے اور بہت ہی کامجاب ٹرین ہے اور یہ ٹیئر کا ٹرین ہے اور لوگ آسانی کے ساتھ اس پر سفر کرتے ہیں اور ساری سبجاؤں جھکت جی ٹرین ہے اور میں نے دیکھا اور میں بھی اکثر اب اسی ٹرین میں آتا جاتا ہوں یہ ٹرین شہ ساڑھے شہ گھنٹے تک جہاں دلی میں پہنچا دیتی ہے اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹرین کٹرا تک جا رہی ہے اور دیش کے ہر کونے سے شردالو جو ہیں ماں بائشنوں جی کے دروار میں حاجری لگانے کے ان کے درشن کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ وہاں پر پہنچ رہے ہیں شریف شکتی اور واقعی ٹرینیں تو ہیں ہی لیکن بندہ بارت ٹرین کا کچھ الگ ہی انند ہے جمہوں میں نئے پلیٹ فرم بنایا جا رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد یہ پلیٹ فرم بھی کمپلیٹ ہوں اور یہ جو نیا جو انٹری گیٹ بنانے کا کام ہے وہ بھی جلدی سے جلد بنایا جائے اس کے ساتھ ہی میں ریل منترالے کی یہ جو بجٹ جو پیش کیا گیا ہے جس پر جس کی گرانٹس پر جہاں پر چرچا ہو رہی ہے میں اس کا سمرسن کرتا ہوں آپ نے مجھے ٹیم دیا آپ کا بہت بہت دنیوار